جہنے نمسکتہ دوستو میں ورارت چوزری سفرد کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کے لیے میں کافی سارے بچوں کے کمینٹ آتے ہیں اسپیسلی پوچھتے بھی ہیں جب بھی میرے سیکیری میم بھی جو بچیاتے ہو پوچھتے ہیں سر ایسی جی ڈی میں جو ویکن سیاہ آٹھ سے نو بڑھتی ہوتی ہے جیسے بی ایسف سیاہ آر پی ایسف آئی ٹی بی پی ای آر تو انہوں میں سے سب سے آسان ڈیوٹی کس کی ہے اور سب سے آسان نوکری کس کی ہے انہیں مجھے والی نوکری کس کی ہے ہم نمبر چار زیادہ لے آئیں گے لیکن مجھے والی نوکری بتا دو تو پہلے بات یہ بتا دوں مجھے تو کسی میں نہیں ہے آپ بیلٹ کی نوکری جا رہے ہو تو اس کا مطلب وہ ڈیسیپلین فورس تو ہے یہ تو جیسے آپ شویل میں مجھے دیکھتے ہیں ٹیچر کی نوکری میں یا اور کسی بھی نوکری میں نہیں تک ٹیچر بھرا مان جائیں گے بھئی ہم کام مجھے کر رہے ہیں بھئی وہ توڑے آسان ہوتی ہے فیزیکلی طور پر بتا رہا ہوں باقی تو ہر ایک انسان کا اپنا بہت ہی کام ہوتا ہے تو اس آدھار پر سب سے بیسٹ نوکری انہیں میں سے کونسی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے سب سے اوپر سے ایس 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 کو سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے کیوں سیکیوریٹڈ سیکیوریٹی پورس ان کی زیادہ تر جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسٹھائی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کام پر ہوتی ہے دلی میں دیش کی رازدانی میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو آپ پریوار کے ساتھ زیادہ سمجھ رہ سکتے ہیں ہمیسے آپ کی فیملی پرمیشن رہتی ہے ایک آپ کا پریوار کو ایک اچھی ایس 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 کی طرح سکتے ہیں اس کے بعد میں آ جاتے ہیں این ایہ نیشنل انیویشٹیگریٹران ایجینسی اس کے نام سے بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کتنی مست ہوگی سب ہی کوئیسا ہوتا ہی انیویشٹرگیٹران کرنے میں سب ہی کوئی چارے پاڑتے ہیں کہ ہاں پتہ کرنا دے کہ کس نے کیا 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 پڑھو اس کے گھر میں دیواریں ہیں بیش بیش بھوٹ کی پھر بھی ہم پتہ لگائی لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تو آپ کو تو دوسرے کی انیویسٹیگیشن کرنا ہے تو ایک شامدار سٹھا اس کا بہت جبردست ڈیوٹی ہوتی ہے این ایہ کی مزہ بھی آتا ہے اس نوکری میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سوسان سنگھ کا کیس ہوتا ہے یا کئی ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں این ایہ کا ایک بلیو کلڈر کا کورٹ پین کے وہاں کو جوان گھومتے رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیشنل انیویسٹیگیشن ایجنسی والے تو اس کی بھی ڈیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہ بھی زیادہ تر لوکیٹ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں جیسے دلی ہو گیا ممبئی ہو گیا یہ زیادہ تر بڑے کیسوں میں ہی اپنے انٹرپیر کرتی ہے یا اسپیسلی دیش ویرودی جو گھٹی بیٹیاں ہوتی ہے وہ یہ سی بی آئی والا سی ای ڈی والا کام نہیں کرتی ہے ان کے پاس میں کیونہ وہی مددہ آتا ہے جس سے دیش کو خطرہ ہوتا ہے یہ نہیں کی کسی نے ہمارے پانچ سو روپے لوٹ لیا ہے نئے کو کیس دیتا ہوں نہیں 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 یا اس نے میرا مطر کر دیا ہے نئے کو دیتا ہوں کسی کا مطر کر دیا ہے میرا کیا کسی کا بھی کر دیا تو وہ نئے نہیں آئے گی تو سی بی آئی سی آئی ڈی کرتی رہی ہے یہ جب دیش شروع ہو دی نیشنل انیویسٹیگیشن ایجنسی ہے جب راچ سمندیت کوئی کتیوی دی ہوتی ہے کسی اور دیش سے محلو فیم آ رہا ہے گان جا رہا ہے چرس آ رہا ہے ہتھیار آ رہا ہے اس کی انیویسٹیگیشن اینا یہ کرتی ہے اس بات کا دیان رکھنا اس کے بعد میں اس بار ایک انسی بھی اور جڑی ہے اس کی ڈیوٹی بھی سیم اینا یہ کی طرح بھی ہے اور سیم یہ بھی لوکیٹ بڑے شہروں میں رہتی ہے اب یہ تو ہو گئی مکھے تین ہیں اب بارتیک بجی کو فوج ہو لی ہے آپ کی ان میں سے سب سے بیسٹ کونسی ہوتی ہے دیکھو اس میں سب سے بیسٹ جو ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے ایس اس بی لڑکوں کے لیے سی آئی ایس اف لڑکیوں کے لیے بھی سی آئی ایس اف اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کیوں ہوتی ہے دیکھو اس اس بھی کہاں ڈیوٹی کرتی ہے بھارت نیپال بورڈر پر اور نیپال سے بھارت کے سمند ہمیں سہیں اچھے رہے ہیں تو یہاں پر کوئی رسک نہیں ہوتا بلکل آرام دائی نوکری ہوتی ہے سیاہ اس اب کہاں کرتی ہے انڈرسٹریل ایریوں میں ٹھیک ہے سینٹرل انڈرسٹریل سیکیورٹی فورس انڈرسٹریل ایریوں میں ائرپورٹ یا میٹرو میں ڈیوٹی کرتی ہے تو ان کی ڈیوٹی آسان ہوتی ہے رسک کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک فکس ڈیوٹی ہوتی ہے تو پریوار اریوار رکھنے کا موقع اچھا مل جاتا ہے اور سہرو میں ڈیوٹی کرتی ہے اس لئے ویسے ڈیوٹی آسان لگتی ہے ٹھیک ہے سی ایس اپ ایس ایس بی کے بعد میں اگر تیسری نمبر پر آتے ہوں تو سی ایرپی اپ سی ایرپی اپ میں فائدہ کیا ہوتا ہے سی ایرپی اپ شروع کی سب سے بڑی پیرا ملیٹری پورٹس ہے اس کے اثروں آپ کو کئی اپن ان مل جاتی ہے آپ ایپ پہٹیلین پروٹیکش میں جا سکتے ہو آریپ میں جا سکتے ہو اینڈی آریپ میں جا سکتے ہو کوبرا کمانڈو بن سکتے ہیں انس جی میں جا سکتے ہو ایس پی جی میں جا سکتے ہو انس جی اور اس بی سی میں ان میں سے بھی جاتے ذیان رکھنا لیکن اس سے تھوڑا سا آسان ہوتا کیوں بڑی پوسٹ ہے بڑی بڑل ہے تو تھوڑا آسان ہوتا ان میں جاننا اس حساب سے پیشت ہے لڑکوں اور لڑکوں کے لئے ہارڈ کی حساب سے ایک اور حساب جس سے پیشت ہے پیمنٹ سی ایر پیپ کا جوان سب سے زیادہ پیمنٹ اٹھاتا ہے کیوں کیونکہ سب سے بڑی رسک کے والی ڈیوٹی بھی سی ایر پیپ کرتی ہے یعنی رسک کے معاملے میں سب سے ٹوپ پر بھی سی ایر پیپ پر دیا نکھنا سی ایر پیپ کی جتنے جوان صحیح ہوتے ہیں ایک سال میں دیش پر میں اتنے نہ آرمی کے ہوتے ہیں نہ ہی کسی ادھر فورس کے ہوتے ہیں تو اسی لئے سی ایر پیپ کی جوانوں کی بھی آپ کا ادھر کیا کرو زیادہ کیونکہ سب سے زیادہ دیش بھکتی یا ابھی پر جن ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو دیش کے لئے قربانی دینے والی فورس بھی سی ایر پیپ ہے ٹھیک ہے اس حساب سے بھی بیشت ہے پیمنٹ بھی اچھا ملتا ہے اس کلام سے بھی سی ایر پیپ میں اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں اگر ہم آئے تو سیئے س你想 بی اے سrese border security بڑھٹ لڑکوں کے لئے شاندار ہے لڑکوں کے لئے تھوڑا سی hard duty ہوتی ہے بی اے سٹنے پھر اسم رائپل یہ لڑکوں کے لئے بھی شاندار ہے لڑکوں کے لئے بھی اس میں بھی تھوڑا سی hard duty ہوتی ہے لڑکوں کے لئے اس لئے آرمی کی بڑکی موقع موقع مل جاتا ہے کیونکہ اسم رائپل کی جو بڑکی ہوتی ہے سیم آرمی کی طرح ہوتی ہے تو جن کا آرمی میں جانے کا سپنا تو ان کے لیے بیسٹ ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لیے تھوڑی چھے آر دو پھر آتی ہے آئی ٹی بی پی آئی ٹی بی پی اندیان تیبیت بورٹر پولیس فورس ہے یہ بھی بیسٹ ہے اس میں بھی کوششن دے نہیں لیکن اوپر سے کرم سے دیکھے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا لڑکیوں کے لیے بی ایس اپ اور ای آر کے بجائے آئی ٹی بی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے آسان بھی سمجھ گئے اب ان میں سے اگر آپ بات کریں گے سب سے اچھا پیمنٹ کون سی پورٹ ستارٹی ہے تو سب سے زیادہ بڑی پیمنٹ ہوتا تھی ہے سی آر پی ایپ رسک لاؤنس بہت اچھا ہے کیوں یہ یا تو کشمیر میں رہتی ہے ستیس کروڑی سا ملتی ہے جہاں پر پیمنٹ کا لگ بگر شاٹ پرسنٹ کے آس پر سے اس کلاؤنس ملتا رہتا ہے سترہ زار اٹھرہ زار ایسے ٹھیک ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے دیش بھر میں سی آر پی اپ کا جو جوان ہوتا ہے وہ الیکسین ڈیوٹی بھی کرتا ہے تو پورے دیش بھر میں آپ کا بھرمن بھی ہو جاتا ہے آرام دائی ڈیوٹیوں میں ایسا سپ ہو گئی اے نہیں ہوگی اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ آرام کرتے نہیں کام تو سب کو کرنا پڑتا ہے لیکن تھوڑا سا موسکل اور تھوڑا سا آسان میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو جاہر کر رہا ہوں اس کے کیسٹ پر ٹائپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سے ایک کی تو اس دیکھ مطلب کیا سینٹرل ریزر پولیس پورٹ یہ ریزروں میں بلکل نہیں رہتی ہیں دیانک نہ دیش کا سب سے زیادہ کاریہ بھی اسے کے پاس میں انترک سلوکسا ٹھیک ہے تو ریزروں میں نہیں رہتی ہے اسے لگتا ہے کہ ریزر پولیس پورٹ ہے ریزروں میں فورس ہے SSB کی آپ کو بتا دیا نیپال بورڈر پر ڈیوٹی کرتی ہے سب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا آرمی کے ساتھ میں اٹیشمنٹ ڈیوٹی کرتی ہے اس کی جتنے بھی کمانڈ ہوتی ہے وہ آرمی دیکھتے اس میں کینٹی سویدہ بھی مل جاتی ہے آپ کو آرمی کی وردی بھی مل جاتی ہے ایٹو بھی انڈیا اور تیبت کا تو بورڈر ایریا ہے ابھی آپ نے ایک پہلے انسیڈنٹ دیکھا بھی ہوگا جب چائنہ کے بھارت کے کچھ جوان آپس میں بیڑ گئے تھے ٹھیک ہے یہ وہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہے آئی ٹی بھی گئے جہ ہن تھے جہ بھارت تھے